جس حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یقول کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی آپ حضرات نے پیچھے بھی بہت سی حدیث قدسی پڑی ہیں یہ بھی ان حدیثوں میں سے ایک حدیث قدسی ہے یہ بارت آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کلام جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے الفاظ میں بیان فرمائے وَيُنْسِبُهُ الٰرَبِّهِ اس کے نسبت فرمائے پیارے پروردگار کی طرف کہ ان اللہ یقول اللہ فرماتے ہیں تو وہ یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے وہ حدیث قدسی کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ یہاں لکھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہے میرے سے ان اللہ تعالیٰ ان اللہ لا الہ ان اللہ میں اللہ ہوں غلطی نہیں ہوئی میں اس کو دیکھ رہا تھا ان اللہ لا الہ الا میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں لا الہ الا انا میرے لا وک کوئی معبود نہیں ہے مالک الملوک میں بادشاہوں کا مالک ہوں بادشاہوں کا پیدا کرنے والا ہوں و مالک الملوک اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں یعنی شہنشاہ ہوں چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ شہنشاہ یہ صرف اللہ کو کہنا چاہیے ٹھیک ہے اور کسی کو نہیں کہنا چاہیے اگرچہ اس میں اختلاف ہے بعضے ہمارے حضرات نے فرمایا ہے کہ شہنشاہ کہہ سکتے ہیں لیکن اکثر ہمارے اکابر وہ یہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ صرف اللہ کو کہہ سکتے ہیں شہنشاہ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے ہیں قلوب الملوک فی یدی بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے دیکھیں جی بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے کیا ہوا ان اللہ لا الہ الا انا میں اللہ ہوں میرے الہوہ کوئی معبود نہیں مالک الملوک میں بادشاہوں کا مالک ہوں و ملک الملوک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں یعنی شہنشاہ ہوں قلوب الملوک فی یدی اور بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے یہ ایک بات مکمل ہو گئی ٹھیک ہے جی ایک بات یہاں پر مکمل ہوئی اس کے بات فرمائے ان العبادہ اذا اطاعونی جب میرے جب بندے اذا اطاعونی جب میری اتعاد کرتے ہیں حولت قلوب ملوکہم علیہم بررحمت والرعفتی حولتو میں پھر میں پھر دیتا ہوں قلوب ملوکہم ان کے بادشاہوں کے دلوں کو علیہم ان کی طرف بررحمت والرعفتی رحمت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ وَإِنَّ الْعِبَاد اور یہ دوسری بات یعنی یہ دوسری بات کا دوسرا حصہ ان العبادہ اذا اصعونی اور میرے بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں حولتو قلوبہم بسختتی وَنْنِقْمَتِ میں ان کے دل کو پھیر دیتا ہوں سختی کے ساتھ میں ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہوں خفگی کے ساتھ سختی کے ساتھ دونوں کا مطلب سختتی اور نقمتی یا نقمتی دونوں لفظ ہیں زیادہ جو ہے وہ نقمہ پڑھا جاتا ہے نقمہ بھی یہ لغت سے ثابت ہے تو اللہ فہمت میں حکمرانوں کے دلوں کو سختی کے ساتھ اور خفتغی کے ساتھ رحمہ سختتی اور نقمتی دونوں کا مطلب ایک یہ ٹھیک یہ سختی سختتی اس سختی کو کہتے ہیں جو دل کے اندر ہوتی ہے اور نقمتی اس سختی کو کہتے ہیں جو باہر ہوتی ہے اس لئے بازے ازادہ اس کا ترجمہ عذاب کے ساتھ کرتے ہیں جیسے کہ صاحبہ مظاہر حق نے کیا ہے مظاہر حق کے اندر بھی یہ مظاہر حق کہا رہا ہوں مشکات شریف کے اندر بھی یہ کتاب 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 الامارات والقضاء کے اندر یہ حدیث موجود ہے جب ایسا ہوتے تو فساموہم سوالعذاب تو یہ ان کو پھر ان کو مذہر چکھاتے ہیں عذاب فساموہم فساموہم سوالعذاب تو پھر یہ ان کو عذاب کا مذہر چکھاتے ہیں یسومونہم سوالعذاب یزبیحونا بنائہم ویستحیونا نسائہم وفی ذالکم بلا ام ربکم عظیم سورہ بقرہ کے اندر فساموہم یعنی عذاب چکھانا یعنی عذاب دینا تکلیف دینا اس کے لئے فسامو ساما یسومو کا لفظ اجتماع ہوتا ہے یسومونہم سوالعذا میں ایک دفعہ پھر معذرت کرتا ہوں دوسرے حضرات کے لئے کہ یہ ترجمہ ان حضرات کے لئے یہ خالصتاً فنی اعتباس سے ترجمہ ہو رہا ہے خاص سور پہ طلبہ کے لئے فَلَا تَشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِدْدْوَائِ عَلَى الْمُلُوْقِ دعا کا سیلہ جب علا آتا ہے دعا کا سیلہ جب علا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے بددعا ٹھیک ہے جی اور دعا کا سیلہ جب علا کے علا کے علاوہ آتا ہے ٹھیک ہے یا علا کے بغیر آتا ہے یا لام کے ساتھ سیلہ آتا ہے تو اس وقت یہ دعا کے معنی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی دعا کا سیلہ عام طور پر لام کے ساتھ آتا ہے تو وہ دعا کے معنی میں ہوتا ہے جب علا کے معنی میں ہوتا ہے تو وہ بددعا کے معنی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو فَلَا تَشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ تو اپنے آپ کو مجھول نہ قُرُبِدْدْوَائِ عَلَى الْمُلُقِ بادشاہوں کے خلاف بددعا کے اندر وَلَا كِنِشْغِلُوا وَلَا كِنِشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ لیکن بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم خود کو مشغول رکھو بِذِّكْرِ وَالتَّذِرُّعُ ذِكْر کے ساتھ اور تذرر تذرر کہتے ہیں دل کے ڈرنے کو ٹھیک ہے ذِكْر اللہ فرماتے کہ تم ان کے خلاف بددعا میں نہ لگو بلکہ تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو علاوذاری اور ذِكْر میں مشغول کرو جب ذِكْر میں مشغول کرو کرو گے تو کیا ہوگا یہ دیکھیں کئی افعال مقاربہ میں سے کئی تاکہ اکفی اکن اکفی اکن تاکہ میں کافی ہو جاؤں تمہارے لی ملوک ملوک اکن تمہارے بادشاہوں کی طرف سے یعنی تمہارے بادشاہوں کے عذاب اسے نجات دلانے کے لیے میں تمہیں کافی ہو جاؤں بھئی یہ ترجمت و فنی اعتباس سے میں نے کیا ہے آپ و حضرات کو بس اس لیے کیا فنی اعتباس سے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے مطلب اس حدیث اور مطلب اس روایت کا خالصتن یہ ہے کہ جب جب ایسا مسئلہ ہو یاد رکھنا کہ جو میں نے بادشاہوں کو بنایا ہے وہ بادشاہ میرے ماتحت ہیں وہ تمہارے ماتحت نہیں ہیں وہ میرے ماتحت ہیں جب وہ میرے ماتحت ہیں تو یاد رکھنا میں ہی ان کے دل کو پھیر سکتا ہوں اور میں ہی ان کے دل کو نرمی کی طرف لا سکتا ہوں سختی کی طرف لا سکتا ہوں چنانچہ میں کب لے کر آتا ہوں میں اس وقت لے کر آتا ہوں جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کی دل نرم کر دیتا ہوں اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کی دل سخت کر دیتا ہوں چنانچہ جب بادشاہوں کی دل سخت ہو جائیں تو سمجھ لیں یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور جب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تو تم اپنے آپ کو صحیح کر دو اللہ بادشاہوں کو صحیح کرتے گا یہ اس حدیث کا مطلب ہے یہ ایک بات ہوگی جو حدیث کے مطالب دوسری بات جو حدیث کے مطالب جو شروع میں میں نے اشارہ دیا آپ ازرات نے ایک اشتہار بنائے حدیث صحیح کا ٹھیک ہے دیکھیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث ضعیف ہے ہو سکتے کسی کو اشکال اور بھی طلبہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے حدیث ضعیف ہے اور یہ میں نے اس کی ساری تخریج آپ ازرات قسم نے لکھی ہے یہ ساری تخریج ہے اس حدیث کی اور بھی بہت زیادہ حدیث کی تخریج ہے لیکن دیکھیں موجم قبیر تیوانی نے روایت کیا اس کو موجم العصد نے روایت کیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے روایت کیا ہے ابو نعیم نے خلیہ میں روایت کیا ہے خلیہ تلالیہ کے اندر خلیہ تلالیہ سوفیہ کی کتاب ہے سوفیات کے طبقات کے حوالے سے کتاب ہے تو پرحل یہ اس کی تخریج ہے جو دیکھنا چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے میں نے مختصصی تخریج کی ہے کیونکہ ایک ایک راوی کے اوپر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں اس لئے ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے ہیں اچھے جی یہ حدیث ضعیف ہے ضعیف انجدن ہے ضعیف انجدن بہت زیرہ ضعیف جب بہت زیرہ ضعیف ہے تو ہمارے اکابرین نے اپنی کتابوں میں کیوں لکھی دیکھیں یہ وہ سوال ہے یہ وہ سوال ہے جو ہمارے مدرسے کے بچے ہمارے مدرسے کے بچیاں جب مدرسہ پڑھ کے چلی جاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو اس وقت ان کو اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور چونکہ انہوں نے محنت نہیں کی ہوتی حسائزہ اکرام سے سوال نہیں کی ہوتے اپنے اشکالات ان کے سامنے نہیں رکھے ہوتے اپنے آپ کو عامل میں لگائیں گے تو تب سوالات آئیں گے نا آپ کو اپنے آپ کو عامل میں لگائیں گے نہیں تو سوالات کیوں آئیں گے اپنے ذہن کو پڑھائی میں لگائیں گے نہیں تو سوالات کیوں آئیں گے آپ کو چنانچہ چنانچہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ باہر جب جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں سوال اور مولوی صاحب کو جواب نہیں آتا ہے تعلیب علم کو جواب نہیں آتا ہے تو وہ ترہ ترہ کی چیزوں میں پریشان ہو جاتا ہے اور جب کوئی اس کا مدد مقابل آتا ہے کوئی اہل حدیث آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی تو ضعیف حدیث اور وغیرہ وغیرہ جب وہ ایسے کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں یعنی ان کے عمل میں بھی سستیانہ شروع ہوتی ہے دلی طور پہ وہ ٹوپ جاتے ہیں اب ہمارے عقابر ہیں انہوں نے یہ حدیث تو لکھی ہے مشکات میں بھی فصل اول کی روایت ہے ساٹھوے نمر پہ پیچھے جا کے ہے لیکن پھر یہ روایت کیوں نکل کر رہے ہیں دیکھیں ایسی بہت سی روایت نکل کی ہیں شیخ العدیس مولانا زکریہ صاحب نے فضائل عامال میں بہت سی روایت نکل کی ہیں تو ایک بات یاد ہے یہ جو لوگ ہیں آج کل روایت کی تحقیق کر کے ارشیف کے نام سے رسالے نکالتے ہیں اور ترہ ترہ کی چیزیں یہ کر رہے ہیں وہ اصل میں صرف ظاہری الفاظ کو دیکھ رہے ہیں ظاہری الفاظ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں ان اللہ یقولو انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملوک و ملک الملوک و ملک الملوک قلوب الملوک کی فید یہ جو الفاظ کی ترطیب ہے نا اسی ترطیب کو دیکھ کے محدث نے حکم لگایا ہے اور یہ لوگ بھی اسی ترطیب کو دیکھ کے حکم لگا دیتے ہیں نہ ان کو بڑوں پہ اعتماد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ ان کو اپنے بڑوں سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ایک بڑیا کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کچھرہ بچھاتی تھیں کانٹے بچھاتی تھیں اب یہ واقعہ روایت میں نہیں ہے نہیں ہے یہ واقعہ روایت میں لیکن مجھے بتائیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاق نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دل خوش کرنے کیلئے چلے جاتے تھے کہ آپ کی یہ اخلاق نہیں تھے تو روایت کے الفاظ ثابت نہیں ہے لیکن روایت کا معنی ثابت ہے لیکن کسی ضعیف درجے میں وہ روایت ثابت ہو رہی ہے تو اس کو نقل کر دینے میں نہ امام بخاری نے قصر چھوڑی ہے اور نہ کسی اور محدث نے چھوڑی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں کو امام بخاری کو سات لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی جیسے ہمیں سور فاتح یاد ہے زبانی تو جب ہمیں یہ سارے ہمارے محدثین اور ہمارے اکابر کی طرف سے یہ سب چیزیں مل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے امام بخاری کو سات لاکھ حدیث سی آتی جبکہ زخیرہ روایت صحیح صحت کا زخیرہ روایت صرف چار ہزار گئے تقرار کے سات ہزار روایت بخاری کے اندر ہیں تو اس کا کیا معنی ہوا اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ ساری روایت ضعیف ہیں وہ ساری روایت ناقابل نقل ہیں ریک امام مسلم رحمت اللہ علیہ ان کو بھی لاکھو روایت تھی امام ابو حنیفہ کو لاکھو روایت امام ترمیزی کو لاکھو روایت یاد تھی امام تذکرد الحفاظ نام کی کتاب ہے اور تذکرد الحفاظ میں حفاظ کا ذکرہ اور حفاظ اس حافظ حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو کم از کم ایک لاکھ روایت یاد جب ایک لاکھ اس کو روایت یاد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حافظ حدیث ہے تو حافظ کا درجہ اس شخص کو ملتا تھا جو ایک لاکھ روایت یاد کرتا تھا اب صحیح حدیث کا ذکیرہ تو صرف دس ہزار کا ہے تو ان کو دو دو چار چار پانچ مانچ لاکھ روایت ایک ایسے زبانی یاد تھی تو بھی سمجھا کریں اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے حقابلین نے اگر کسی روایت کو نقل کیا حضرت شیخ العدیس رحمت اللہ علیہ نے پینتالیس سال حدیث پڑھانے کے بعد ایسے روایت نقل کیے جو آج دس پندرہ سال کا لڑکا جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں امام شیخ العدیس مولانا زکریہ صحب رحمت اللہ علیہ کو حدیث کا پتہ نہیں تھا نعوذ باللہ منزالے کہ آج آپ بات کریں تیس سال کے بعد آپ جس عمر میں ہوں گے اتنا تو اس بندے کا تجربہ ہے اتنا اس بندے نے حدیث پڑھائی ہے اور آپ آج کھڑے ہو کے اس کے پر اعتراض کر رہے ہیں تو سمجھ لیں جی سمجھ لیں میری بات یہ سارا مفہوم آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا امید ہے سمجھ میں آگیا ہوگا نہیں سمجھ میں آگیا تو میں ایک دفعہ یاد دلا دیتا ہوں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں جب تم میری اطاعت کرو گے تو میں ان کو نیک کر دوں گا جب تم میری نافرمانی کرو گے تو میں ان کو تمہارے کے مصدد کر دوں گا مضمون قرآن مجید میں مضمون قرآن مجید میں میں بعضِ ظالموں کو بازوں کے اوپر مسلط یعنی ظالموں پر میں ظالم کو مسلط کرتا ہوں جب یہ مضمون روایتِ حدیث سے ثابت ہے قرآنِ مجید سے ثابت ہے اور اس کے تائید میں اگر حدیث آ جاتی تو قرآن مجید اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے اب راوی کے زوف کی وجہ سے اس حدیث کے اوپر ایسا حکم نہیں لگا سکتے کہ وہ موضوع ہے یا ایسے ویسی ہے ابتہ کیونکہ یہ ضعیف ہے تو اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے ورنہ چونکہ قرآن کی تائید حاصل ہے قرآن کو کوئی مضمون اس کے خلاف نہیں محض ایک راوی ایسا ہے جس کو کبھی کبھا کوئی چیز بھول جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم حدیث کو ترک نہیں کر سکتے یہ اصول ہے محدثین میں لکھا ہے دوسری آگے اور دیکھیں ہمارے کابرین سننے تیرمیزی کی روایتے جل نمبر پانچ ہے صفحہ نمبر پانچ سو پیچاسی یہ جل نمبر پانچ صفحہ نمبر پانچ سو پیچاسی یہ وہ جو پاکستان میں ایک جل کی چھپتی ہے اس کا نہیں ہے یہ بیروت اور لبنان کی جو چھاپیں ہی اس کا ہے دیکھو جی یہ روایت ہے اللہ ہمارے اوپر اس شخص کو مسلط نہ کریں جو ہمارے اوپر رحم نہ کریں ایک دوسری روایت میں فیض القدیر کی روایت میں اللہم لا تسلط علینا بذنوبینا ملنم یرحمونا تو دیکھو جی اللہ تسلط علینا بذنوبینا بذنوبینا کے لفظ کے اضافہ کیا ہے ٹھیک ہے بذنوبینا کا جو لفظ ہے یہ صرف فیض القدیر کی روایت میں اور کہیں بھی نہیں ہے لیکن چونکہ حدیث ثابت ہے تو اس سے جار مجرور میں نکالوں گا اللہ تسلط علینا ملنم یرحمونا جو یہ جو بات ہے یہ جو جار مجرور نکال کے کسی کا متعلق کرتے ہیں اگر کسی ضعیف روایت میں یا شاز روایت میں یا تفرد والی روایت کے اندر وہ چیز آئی ہے تو جار مجرور میں اپنے پیڑ سے نکالوں بہتر ہے کہ جو محدث نے لکھا ہے وہی سامنے آجائے چنانچہ ایسی روایت امام بخاری نے کی ایسی روایت اور بھی بہت سی کتابوں میں نقل ہیں خود بخاری کا اگر آپ جائزہ لے تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جیسے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے اس کے اندر روایت کو قبول نہیں کرتے لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے امام بخاری نے قبول کی تو آپ اس طریقے سے جمعون کے لئے حدیث ان کے لئے آپ راستہ کھولیں گے چنانچہ کوئی بھی آپ سکھے کہ آپ کی کتابوں میں ضعیف روایت ہے تو سمجھ لیں کہ ہماری تحقیق کی کمی ہے ہماری تحقیق کی کمی ہے ان سے کہا ہمیں اپنے بزرگوں پر اعتماد ہے کہ وہ کبھی ہمیں غلط بات نہیں بتائیں گے وہ ہمیں کبھی غلط رخ نہیں دیں گے لہٰذا کوئی شخص یہ کہتا ہے جیسے امام ابو حنیفہ اور احمد اللہ علی کے پاس امام شعبی آئے اور وہ کہنے لگے امام شعبی ہے کوئی اور اس وقت نام مجھے مسازہ نہیں ہے کہ آپ رفل ایدین کرتے ہیں اور ہم رفل ایدین کرتے ہیں اور آپ نہیں کرتے تو کیا وجہ ہے تو امام ابو حنیفہ نے ان کے سامنے روایت نقل کی اور انہوں نے بھی امام ابو حنیفہ کے سامنے ایک روایت نقل کی کہ امام ابو حنیفہ فرماتے تمہاری روایت کے سارے جو راوی ہیں وہ صوفیہ ہیں اور میری روایت کے تمام راوی فقہہ ہیں فقہہ کی بات صوفیہ کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے چنانچہ اب اس کے اندر ایسی بات نکلنا ویسی بات نکلنا یہ حدیث سے کی نارکشی لہٰذا آپ یہاں سے فارغ ہو کے جائیں گے اور آپ سے کوئی ویسے شخص بیٹھ جائے اور بات کرنے کی کوشش کریں تو آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کو بات نہیں کرنی جب تک آپ نے اپنے علم پورا نہیں کرنا وجہ اس کی یہ ہے کہ اعتراض کرنا کوئی مشکل نہیں آپ اعتراض کرنے بیٹھ جائیں تو آپ کے لیے ہزار راستے کھل جائیں گے اعتراض کرنے کے بہتری یہ ہے کیونکہ آپ سامنے کھڑے ہیں ڈیفنس کر رہے ہیں اور سامنے والا تو کھڑا ہو کے صرف اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ اس کو تو کچھ کرنا نہیں ہے اس نے تو صرف انٹرنیٹ سے سرچ کر کے ادھر ادھر کی تقریریں سن کے یہ کر کے وہ کر کے آپ کے سامنے بات رکھ دینے اشکال رکھ دینے اور آپ پریشان ہو جائیں گے اس لیے کہ اس کے پیچھے برس ہا برس کی محنت ہوتی ہے ڈاکٹر بن کے دوائی دینے میں برس ہا برس لگ جاتے ہیں لیکن اس دوائی کو اٹھا کے بار پھیک دینے اور یہ کہنا کہ اس کی دوائی تو بیکار ہوتی ہے یہ کہہ دینے میں ایک سیکنڈ لگتا ہے تو اپنے اکابر پر اعتماد کریں کہ اور اور جی ہم کیوں اعتماد کریں ہم تو تحقیق کریں ٹھیک ہے تو آپ ذرا تحقیق کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کے والدین واقعتاً آپ کے والدین ہی والدین ہونے کے لیے بھی تو آپ نے اعتماد کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں ہیں یا نہیں ہیں اس کے لیے جن لوگوں نے اعتماد کیا وہ فائدے میں چلے گئے جن لوگوں نے اعتماد نہیں کیا وہ نقصان میں چلے گئے تو جی یہ بہت سی باتیں ہیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے بہت سے مناظرانہ رخ ہیں میں اس طرف نہیں جاتا ہمارے پاس وقت مختصر رہ گیا ہے میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں یہ ہمارا جو حدیث کی بات تھی یہ مکمل ہوگی چنانچہ جو ضعیف روایت نقل کیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی تو یہ چونکہ معید بالقرآن ہے اور معید بالحدیث ہے لہٰذا اس میں کوئی اصلا وہ بات نہیں ہے بکی حدیث کی تشریح پیچھے بہت سی حدیث اس مضمون کی گزر چکی ہیں آپ ازاد پڑھ چکے ہیں اس کی الگ سے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے چند باتیں میں اپنی جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا اور جو ان کی معلومات ہیں ان سے بھی خوب تضرر و آجزی کے ساتھ ذکر کروں گا سب سے پہلی بات ان باتوں کو نوٹ کیجئے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا بڑی اہم باتیں ہیں اور ایک زندگی کے تجربے کے بعد میں پیش خدمت کر رہا ہوں آپ ازاد سے درخواست ہے کہ پوری توجہ سے سنیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اس کام کے اوپر کبھی احساس کمتری کا شکار مت ہوئے گا حدیث پڑھنے سے آپ کی نسبت قرآن کی طرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر اور کوئی ایسا ویسا آپ کی نسبت کی گرد تک نہیں پہنچ سکتا آپ کو اپنی نسبت کو سنبھال کر رکھنا ہے آپ نے اپنی نسبت کو قائم رکھنا ہے کبھی اس سے بدگمان مت ہوئے گا اے میں ویسے ہی علیمہ بن گئی میں ویسے ہی مدرسے میں چلی گئی بہتر تھا ڈاکٹر بن جاتی انجینئر بن جاتی اتنا اللہ نے مجھے ذہن دیا ہے بعض مرتبہ ہماری بچیاں ایسی بات کر دیتی ہیں متاثر ہونے کی وجہ سے یا اس طرح تو ایسی بات کبھی بھی مت سوچے گا اگر ذہن میں بھی آئے تو توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ نے اپنی نسبت دی ہے اور ہم دوسری نسبتوں کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ کاش مجھے وہ نسبت مل جاتی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت دی ہے چنانچہ یہ بات ایک بنیادی ذہن میں رکھیے گا ہماری ابھی تقریباً میرے پاس ایک معاملہ چل رہا ہے ایک خاتون عالمہ انہوں نے اپنا کالیٹ چھوڑا کالیٹ چھوڑنے کے بعد انہیں مدرسے میں گئیں اور مدرسہ جا کے انہوں نے پڑھائی کی اور پھر ان کے پاس اچھے رشتے آ رہے تھے لیکن انہیں سب چھوڑا اور کسی عالم دین سے رشتہ کر دیا اب وہ مالی طبعہ سے کچھ کمزور تھے تو اب یہ میرے پاس ان کے پیغامات آئے روتے ہوئے پریشان کہ میں نے تو اپنی زندگی کے ساتھ ظلم کر دیا جرم کر دیا فلانا فلانا تو یہ تو میں نے بہت غلط کیا کاش میں ایسا کر لیتی میں نے ان سے یہ عرض کر دیا کہ محترمہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی روزی کوئی اور کھا رہا ہے جو روزی اللہ نے آپ کے مقدر کی لکھی ہے وہ کوئی دوسرا کبھی بھی نہیں لے سکتا چنانچہ آپ کے مقدر کی روزی آپ ہی کو ملے گی آپ اگر کسی ڈاکٹر سے بھی شادی کر لیتی ہیں جنجر سے بھی شادی کر لیتی ہیں پیسے والے سیڈ سے بھی شادی کر لیتی ہیں تو رضاق تو وہی اللہ ہے یعنی ملوی سے شادی کرنے کے بعد رضاق تبدیل ہو گیا ایک بنیادی بات ٹھیک ہے تو لہٰذا اپنی اس نسبت کے اوپر کبھی شرمندہ مت ہوئے گا یہ آپ کی بہت بڑی نسبت ہے ایک بات دوسری بات دین کے کسی کام کو اپنایے دین کے کسی شعبے میں جڑ کے رہیے کسی شعبے میں لازمی جڑ کے رہیے اپنی معلمات کے ساتھ آپ کی معلمات ہیں وہ کہیں کسی شیخ کے ساتھ کسی بزرگ کے ساتھ جن سے آپ کا رابطہ کرنا ممکن ہے آسان ہے ان سے جڑ کے رہیے ان سے پوچھ پوچھ کے چلی جو واقعیتاً اللہ والا ہو ٹھیک ہے ایسا ایسا نہ ہو کہ وہ عورتوں میں بھی بیٹھا ہوا ہے چاچی مامی سے پردہ نہیں ہے ٹی وی بھی دیکھ رہے وہ اس کے موبائل میں ویڈیوز بھی چل رہی ہیں وہ اپنی تصویریں بھی لوگوں کو شیئر کر رہا ہے اور یہ سب کچھ نہیں نہیں ایسا نہ ہو جو خود تقوی سے رہنے والا ہو جو خود اللہ کے نام کے اوپر جان چھڑکنے والا ہو کسی ایسے اللہ والے سے اصلاحی تعلق بنا کے رکھئے کسی ایسے اللہ والے سے جڑ کے رہیے ورنہ آپ کا اپنا دین کمزور ہو جائے گا آپ کے اندر سے جو موٹیویشن ہے جو ترغیب ہے جو ترغیبی جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا تو آپ حضرات سے بچیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کسی دین کے شعبے سے جڑ کے رہیے کچھ بچییں ایسی تھیں مجھ سے رابطے میں تھیں میرے ایک جد ایک دو جاننے والے تھے ان کی بات ہوئی ڈاکٹر حضرات تھے ان کی شادی ہوئی میرے نسبت سے ماولات ہوئے بات چیت ہوئی شادی ہوئی شادی کے بعد ان کا رابطہ بلکل ختم ہو گیا تو میں نے ان سے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ یہ میں آپ کو تین صفات کا میں نے خط لکھ کے لیا میں نے کہا ہمارے پورے علاقے کے اندر فلان فلان لوگ ہیں وہ درست قرآن دیتے ہیں اور اس طرح محنت کرتے ہیں آپ علماء ہیں اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو مضمون ہوگا میں تیار کر کے دوں گا آپ اپنے گھر میں درست قرآن دینا شروع کریں آپ یقین کیجئے گا آج مجھے درخواست دیئے بار بار تعقید کیئے بار بار کہے ہوئے کوئی دس پندرہ برس ہو چکے ہیں لیکن ان کو ایک اچھا شہر مل گیا انہوں نے ایک اچھی زندگی ان کی لائف اچھی بن گئی اور جناب انہوں نے نہ کبھی قرآن کو ہاتھ لگایا نہ کبھی حدیث کو ہاتھ لگایا نہ اپنے گھر میں اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے لیکن ہماری مدرسے کی بچیاں مجھے شدید ترین شکوا ہے اپنے مدرسے کی بچیوں سے اپنی ان موہ بہنوں سے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے آپ کو مدرسے کے حوالے کرتی ہیں لیکن لیکن کیا ہے بڑے شدت غم سے میں کہہ رہا ہوں کہ نہ یہ درسے قرآن کرتی ہیں نہ یہ درسے حدیث کرتی ہیں نہ یہ خواتین کو جمع کر کے دین کی ترغیب کی بات کرتی ہیں جب یہ ایسا نہیں کرتی تو خود ان کے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں خود نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں نمازوں میں اللہ سے تعلق نہیں بنتا آپ دوسروں کو دیں گے میں بہت معافی چاہتا ہوں وقت مجھے زیادہ ہو گیا میں آپ کے مزید دس سے پنرہ منٹ لوں گا اگر آپ حضرات اجازت دیں کہ ابھی یہ میٹنگ چالیس منٹ پر ختم ہو رہی ہے میں اس کو دوبارہ کونٹیکٹ کروں گا تاکہ آپ اسی لنک سے اس کو دوبارہ جوائن کر لیجئے گا تو میں اس بات کو ابھی اگلے سیشن میں ذکر کرتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ذکر کر رہا تھا کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ نہ درسے قرآن دیتی ہیں نہ درسے حدیث دیتی ہیں میں درسے سے پڑھ لیا پھر چھوٹی چی فضائل عمال اٹھا گیا گھر میں تعلیم کرنا شروع کرتے ہیں ایک دن مقرر کر کے اگر کوئی علمہ ہیں کوئی اچھی علمہ ہیں بڑی عمر کی ہیں سمجھدار ہیں ان سے درخواست کریں کہ آپ ہمارے گھر ترشیف لائیں اور ان کو اپنے گھر میں بٹھائیں اور ہفتے میں ایک دن رکھیں جس میں خواتین کی نشست ہو اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو غلط ہو جاتی ہیں ہماری چونکہ کہیں اصلاحی تعلق نہیں ہوتا پوچھتے ہیں نہیں تو اس کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے اور ہمارے معاملات آگے بند نہیں پاتے آپ دین کی نسبت کو استعمال کریں اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو خود حل کرنا شروع کرے گا اِنَّ اللَّهَ يُعَيُدَ بِعَبْدِهِ اِنَّ اللَّهَ ایک روایت یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے دوسرے انسان کی مدد کرتا رہتا ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے تو اپنے دین کی جو نسبت ہے بھی اس نسبت کو کچھ تو استعمال کیجئے اس نسبت میں کچھ آگے بڑھئے اس نسبت کو ضائع مت ہونے دیجئے یہ بہت بڑی نسبت ہے تو یہ ایک دوسری بات تھی کہ دین کے کسی بھی کام سے جوڑ کے رہے کوئی بھی کام یہ میں نے مثال کے طلبہ بتایا کوئی تبلیغی جماعت پہ جانا چاہتا ہے یا کوئی اس نسبت سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس نسبت کو اپنی کسی دینی نسبت کو برقرار رکھیں یاد رکھئے پائپ میں پانی اس وقت تک آتا رہتے ہیں جب تک پائپ ٹوٹی کے ساتھ جوڑا رہتے ہیں جب پائپ کی ٹوٹی خط سے الگ ہو جاتے تو پائپ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اس میں پانی نہیں آسکتا اس کو ٹوٹی سے جھوڑنا پڑتا ہے یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے ارز کیوں تیسری بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کسی اللہ والے سے اپنا اصلاحی تعلق بنائیے جو خواتین اللہ والے سے اصلاحی تعلق بنا کے رکھتی ہیں وہ عالمہ نہیں ہیں لیکن وہ بڑے 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 مواقع کے اوپر ڈٹ گئیں بڑے بڑے مواقع کے اوپر انہوں نے شریعت کا لحاظ رکھا اللہ کا حکم مانا اور اسی جگہ پر بہت سی عالمات تھیں جو کہ کئی برس تک مدرسے سے تعلق رکھنے والی تھیں وہ ٹوٹ گئی جی کیا کرے میرے بھائی کی شادی ہے کیا کرے میری بہن کی شادی ہے وہاں جا کے انہوں نے تصویریں بھی بنائیں میک اپ بھی کیے نیل پالیشے بھی لگائیں بال بھی کٹوائے سارے گناہوں کے کام کیے اور پھر چونکہ گناہ کے کام میں ایک لذت ہوتی ہے تو ان کا دل علم دین سے ہٹ جاتا ہے علم دین سے کٹ جاتا ہے تو کسی اللہ والے سے اپنا تعلق بنایے کسی اللہ والے سے اپنا جوڑ بنایے میں اگر کہیں تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو کسی اللہ والے سے جوڑیں جس سے آپ کا اصلاحی تعلق ہو اس کو اپنے اذکار بتائیں اس کو اپنے معمولات بتائیں اپنے ذکر کی کیفیات بتائیں ان سے پوچھیں کہ میں نے کتنا ذکر کرنا ہے ان سے پوچھیں میں نے کتنی تلاوت کرنی ہے ذکر کرنے کے ساتھ کیفیات حاصل ہوتی ہیں ان کیفیات کو کس طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لئے استعمال کرنا ہے معمولات کرنے کے اندر کبھی دل لگتا ہے کبھی دل نہیں لگتا کبھی کس طرح یہاں پر ہماری بہت سی خواتین جیسے میرے سے تعلق میں بہت سی خواتین ہیں بہت سے مرد ازدات ہیں صبح صبح فون آئے گا جو میں نے رات کوئی ایک خواب دیکھا اپنے ساری زندگی خوابوں پر لگا ہوئی مجھے یہ سوچ آگی اپنی ساری زندگی سوچوں پر لگا ہوئی بھئی اللہ کی بندی پوچھ لو کہ شہر کی خدمت کیسے کرنا ہے اللہ کی بندی پوچھ لو کہ ذکر اللہ میں آگے کیسے بڑھنا ہے اللہ کی بندی کبھی بتاؤ تو صحیح کہ تلاوت کے اندر دل و دھیان لگتا ہے کبھی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں ہمارے طلبہ کی آنکھیں خوشک ہو چکی ہوتی ہیں ہمارے مدد سے میں پڑھنے والوں کی آنکھیں خوشک ہو چکی ہوتی ہیں روئے ہوئے زمانوں ہو چکو تک کہ کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے ہم روئیں کبھی سجدے میں گڑ گڑائیں اللہ اپنا تعلق دیجئے آپ کے بیار حبیب کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں حدیثیں پڑھ رہی ہوں وہ کلمات زبان پہ ہیں وہ کیفیات دل میں نہیں ہے دل سوکھا پڑا ہے پڑھنے والے کا دل بھی سوک گیا پڑھانے والے کا دل بھی سوک گیا پڑھنے پڑھانے کا مزہ جب ہے جب پڑھنے والا بھی صحیح بے نسبت ہو پڑھانے والا بھی صحیح بے نسبت ہو پڑھنے والا بھی جب ذکر کرے کہ اللہ کے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو آپ کی کلمات کی گونج اپنے کانوں میں سنتا ہو محسوس کرے علامہ جلال الدین سیوٹی رحمت اللہ علیہ تفسیر جلالین کے مصنف فرماتے ہیں ان کو لوگ حاتب اللائل کہتے تھے رات میں چننے والا یعنی رات میں کوئی لکڑی چندے چندے سانت بھی چنن لیتا ہے وہ کہتے ہیں ہم حدیث کو اس وقت تک لکھتے نہیں ہیں جب تک خواب میں پوچھ نہ لیں کہ آقا آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی ہے سبحانہ اللہ تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا یہ بہت طویل بات ہے آپ اپنے قریب میں کسی اللہ والے سے رجوع کیجئے اپنے معاملات پوچھئے اپنے حالات پوچھئے یہ تین باتیں ہوگی آخری بات ذکر کرتا ہوں ہماری مدرسے کی بچیوں سے مجھے خاص طور پر بچیوں سے مجھے ایک بڑا سخت شکوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کی بچیوں کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے سب کی بات نہیں کر رہا جو سامنے آتے ہیں میں ان کی بات کر رہا کہ بہت سی بچییں ایسی ہیں ان کے اخلاق ان کی دینیات بہت بری ہوتی ہیں کیونکہ پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے سر میں خشکی ہو جاتی ہے تو معاملہ کرنے کا دھیان نہیں رہتا کسی کے پیسے لیے واپس نہیں کی کسی سے کچھ غلطی کر لی اس سے معافی مانگتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے چنانچہ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ وہی مدرسے کی بچی سے شادی نہیں کرنا ہے کیوں جی؟ بڑی بڑا اخلاق ہوتی ہیں شوہر کی عزت نہیں کرتے ہیں شوہر کا عدب نہیں کرتے ہیں ابھی میرے سے تعلق میں ایک عالمہ ہے ان کا اپنا پورا مدرسہ ہے مجھے انہوں نے مجھے انہوں نے ایک سٹھ وائس میسیج کی ایک سٹھ کیونکہ بڑی معلومہ ہیں سمجھدار ہیں میں نے سنے ساری بات میں نے عرض کی میں نے کہا محترمہ مجھے ایک سٹھ میسیجز کے اندر سارا کا سارا قصور آپ کا نظر آئے کہ آپ نے شوہر آپ کا طلاق تک چلا گیا لیکن آپ کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ آپ اس کے پاؤں میں گر کے معافی مانگ لیں نہیں جی وہ تو یوں کرتا ہے تو مجھے یوں کرنا پڑے گا میری ذمہ داری نہیں ہے یہ سب کچھ کرنا یہ تو اس کی ذمہ داری ارے بیٹا اخلاق بھی تو کوئی چیز ہوتے ہیں محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نہ اللہ سے محبت کرتے ہیں نہ اللہ کے بندوں سے محبت اگر کسی نے تھوڑی سی بات کی اس سے پہ غصہ چڑھ جائے گا چونکہ علم پڑا ہوئے نا ہم نے شیطان ہمیں چڑھاتا ہے تم تو عالمہ ہو تم تو مدرسے والی ہو آجزی انکساری سیدنا عبوزر غفاری رضی اللہ عنہ کوئی کسی نے گالی تھی جانتے ہیں عبوزر کون ہے عبوزر وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سلاسو تم اطلبو خلچنہ تین بندے ایسے ہیں کہ جنت کہتی ہے اللہ مجھے دیتے ہیں علی ان میں سے ہے عبوزر ان میں سے ہے سلوان فارسی ان میں سے ہے اور یہ اتنے بڑے لوگ کسی نے گالی دی گالی سنتے ہی کہنے لگے رمیہ میرے سامنے گھاٹی ہے اگر تو میں اس کو پار کر گیا تو تیری گالی کی کوئی اہمیت ہو اور اگر میں اس کو پار نہ کر سکا تو تیری گالی بڑی چھوٹی ہے ہمیں تو کوئی غصے سے دیکھ لے کوئی ہم سے بات نہ کرے تو چھوٹی سی بات پر غصہ آ جاتا ہے اممہ کی بات اچھی نہیں لگتی اممہ نے اگر جھڑک دیا تو سر نہیں چکا سکتی اببہ نے اگر جھڑک دیا تو باؤں میں بیٹھ کے دبا نہیں سکتی باؤں ماف کر دو گرتی ہوگی بھائی اگر ناراض ہو گیا تو ہم نے آگے سے اس نے اٹھا کے جوتا بانا ہے تو ہم نے اٹھا کے ڈنڈا بانا ہے کیوں جی بھائی کی حیثیت کی یہ آپ کا مدرہ فاطمہ تو زہرہ زہرہ کیسے کہتے ہیں زہرہ کہتے ہیں وہ کلی جو کہ پھوٹ رہی ہو پھول جو ہوتا ہے تو زہرہ عربی میں پھوٹتے ہوئے پھول کو کہتے ہیں تو یعنی کھلتے ہوئے پھول کو زہرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فاطمہ تو زہرہ کا فرمایا تھا اس لیے کہ حضرت فاطمہ کو دیکھ کر آپ کا چیرہ کلی کی طرح پھول جاتا تھا کیا میں اپنی ان بچیوں سے سوال کرتا ہوں اپنی ان بہنوں سے سوال کرتا ہوں جو مدرسے میں پڑھا رہی ہیں کیا ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں ہمارے والد ہمارے ماں بات ہمارے بہن بھائی ہمارے شوہر کا دل کلیوں کی طرح ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے آپ اپنے آپ ہی کو جواب دیجئے اخلاق بہت بڑی چیز ہے شوہر گھر میں داخل ہو اس کا استقبال کریں اسے پوچھے کیا حال ہے کیوں پریشان ہے ٹانگیں دبا دوں سر دبا دوں خدمت کریں بھائی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کی ضروریات کا خیال کریں یہ ساری خدمت کرنے کے لئے ہم ہی ہیں اگر آپ کے ذہن میں ایسے سوالات آ رہے ہیں تو میں آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوں میں دون لوگوں سے مخاطب ہوں جو سمجھنا چاہتے ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم مسلمان ہیں مسلمان کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ ملوی شولوی تو بعد میں ہیں مفتی شفتی تو بعد میں ہیں حضرت وزرت تو بعد میں ہیں پہلے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا مطلب جانتے ہیں آپ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اسلام لانے والا اسلام کا کیا مطلب گردن شکانے والا فرما بردار جو شخص فرما بردار ہے وہ اس کا پھل کھاتا ہے اس کو مل کے رہتا ہے سمجھ رہے ہیں ہمارے اساتیزہ نے ایک مدرس سے کے طالب علم چند ایک طلبات ہے تو ان کے بارے میں ایک طالب علم کے سو بٹا سو نمبر ایک طالب علم کے دوسرے طالب علم کے سو میں سے ایک سو دو نمبر تیسرے طالب علم کے سو میں سے نبوے نمبر میں دیکھو وہ طالب علم استاد رکھنا جو مانتا ہو جانتا ہو یا نہ ہو کتنے خوبصورت جو مانتا ہو اس کو رکھنا جانتا ہو یا نہ ہو چھوڑtestو جان تو لے گا جو مانتا ہے وہ جان لیتا ہے لیکن جو جانتا ہے ضروری نہیں کہ وہ مانتا ہو تو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں مزاج کے اندر فرما برداری لے کر آؤ اساتذہ پر اعتراض ہر دوسرے تیسے بندے پہ کل ایک خاتون نے مجھ سے کنیڈا سے فون آیا کہ ان لگی جی میں بہت پریشان ہوں مردوں کے مزاج ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے یہ یہ میں نے ان سے رز کیا کہ آپ سے جتنی خواتین نے شکایت کی اپنے شوہروں کی آپ مجھے ذرا بتائی کہ کیا انہوں نے اپنے والدین کی بھی شکایت کی ہے اگر تو انہوں نے اپنے والدین کی شکایت نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا شوہر واقعاً خراب ہے اور اگر انہوں نے اپنے والدین کی بھی شکایت کرتی ہیں اپنے بچوں شوہر کی بھی شکایت کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے مزاج کے اندر شکوہ ہے شکایت ہے ان کے مزاج میں شکر گزاری نہیں سمجھ لیں میری بات تو اپنے مزاج میں شکر گزاری پیدا کریں اخلاق حسنہ اشی کو کہتے ہیں مدرسے کے اندر چونکہ چونکہ ہم مدرسے سے مخاتم ہیں سکولوں میں تو اس کی تباہی مچی ہوئی ہے نا سکولوں اور کالیجوں کے تو ہم ذکر ہی نہیں کرتے نا کہ ان کو ہم کیسے اخلاق سکھیں وہ ان کو نہ استاد کے سم نے بولنے کی تمیز ہوتی ہے نا آپ ایک امید رہ جاتی ہے یہ مدرسے والی بچوں سے مدرسے والی بچیوں سے اور خاص طور پر بچیوں سے اس لیے کہ کل آپ لوگوں نے جا کے خاندان تیار کرنا ہے آپ لوگوں نے ایک نسل تیار کرنی ہے آپ ایک نسل کی بانی ہے یہ اور آپ لوگوں کے ہاتھ میں آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہمارے دشمنوں نے سمارٹ فون پکڑا دیئے کوئی کسی لڑکے سے رابطے میں ہے کوئی کسی لڑکی سے رابطے میں ہے کوئی کسی لڑکی سے محبتوں کا اظہار کر رہی ہے کوئی کسی لڑکے سے محبتوں کا اظہار کر رہی ہے اور بس میں تو صرف یہ ایک گناہ کرتی ہوں میں نامحرم سے بات کر لیتی ہوں یہ تو وہ خواتین پوچھتی ہیں جن کو اپنی اصلاح کرانی ہے ورنہ جو فلمیں دیکھتی ہیں جو ڈرامیں دیکھتی ہیں جو کارٹون دیکھتی ہیں جو فنی کلپس دیکھتی ہیں جو ایک دوسرے کے ویڈیوز شیئر کرتی ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر اگر ڈیجیٹل تصویر کے جائز ہونے کا اگر کسی نے فتوہ بھی دیا ہے تو کیا فرض ہے کہ ہم اپنی تصویر بھیجا کریں کیا فرض ہے کہ ہم دوسری خواتین کو اپنی تصویر بھیجیں فرض ہے شہر مانگتا ہے شناتی کارٹ کے لیے دی جاتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے آپ اس کے لیے مفتی صاحب سے پوچھ کے انہیں کی بات کو مانیں انہیں کی بات کو آگے فالو کریں لیکن یہ ایک بڑا عجیب سمرز ہے کہ اپنی تصویریں جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے اپنی تصویر بنائی جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے اپنی تصویر بنائی جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے کبھی تصویر کی حرمت کے درائل کا مطالعہ کیجئے آپ کے پاؤں تلے سمین نکل جائے گی کہ تصویر بنانا کتنا بڑا گناہ ہے لیکن ہم لگے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر دے دواد اب تصویریں ہیں فیس بک یوز کریں مدرسے کے تعلیم فیس بک اللہ آپ کا کیا کام ہے فیس بک کے اندر آپ کا کیا کام تھا انسٹاگرام کے اندر چلیں آپ کو بیانات چاہیے تھے اور یہ چاہیے تھے لیکن آپ ویڈیو سے اپنے آپ کو بچا ہوئے ہیں اپنے آپ کو ویڈیو سے دور رکھیں بہت سی باتیں ہیں جو میں اہل مدرسہ سے کہنا چاہتا ہوں کبھی موقع ملتا ہے بس آج ان میں سے میں نے چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے عرص کی ہیں اور بھی بہت سی باتیں میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں لیکن ہمارا وقت زیادہ ہے میں نے جاب سے وعدہ عرض کیا تھا بس اتنا ہی ذکر کروں گا اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق طرح فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اختدامی نشست ہو گئی اسی کندر دعا بھی ہے لیکن میں گزارش کروں گا کہ آپ کے جو بڑی معلمہ یا بڑے استاد اگر وہاں موجود ہیں تو وہ لوگ دعا کراتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی